ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھسنے والا کھانا اور دردناک حضاب یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لراز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے دھیر ہیں جو بکھرے جا رہی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکینا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے جو بلن شان اور عظمت والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکینا ہے اس نے اپنے بادے کو سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے لشکر کو غالب کیا اور اس اکیلے میں تمام گروہوں کی شکست دی اور قیامت تک اللہ کی رحمتی اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پہروی کرنے والوں پر اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ ہمارے اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا بالنے والا ہے اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ان کی اس کابش کو قبول فرما اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دیں اے اللہ پاک پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے ہمیں ہمارے والدین ہمارے اہل و ایال اور تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے اے اللہ پاک تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور تل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمدا عبدہو و رسولہ اے تمام جہانوں کے مالک ہمارے دعا قبول فرما لے آمین یارب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ سبردست اور حکیم ہے اے اللہ پاک تو رحمان ہے تو رحیم ہے ہم تیرے گناہکار بندے ہیں ہمیں معاف فرما ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا اے اللہ پاک اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں اتفاق نہیں ہے ان کے دلوں سے نفرتوں کی آگ بجھا دے اے اللہ پاک یہ ننے ننے ہاتھ تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو ان معصوم بچوں کی دعا قبول فرما اور ہمیں اس مشکل وقت سے باہر مکال اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے تو رحمان ہے تو رحیم ہے ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹ کے ہوئے نہیں ہیں اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ ہمارے ساتھ نرمی کر ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تو ہمارا مولا ہے کافروں کی مقابلے میں ہماری مدد کر اے کریم ہمیں معاف فرما تو رحمان ہے تو رحیم ہے ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبقے میں قبول فرما آمین یا رب العالمین اے خاصے خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکِ عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے جو تفرقِ اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں خود تفرقہ اب آکے پڑا ہے جس دین نے غیروں کے دل آکے ملائے اس دین میں خود بھائی سے بھائی جدا ہے جو تین کے ہم دردِ بنی نوے بشر تھا اب چنگ و جدال چاروں طرف اس میں بپا ہے ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دورِ زمان میٹ رہا ہے فریاد ہے اے کشتیِ امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے تدبیر سملنے کی ہمارے نہیں کوئی ہاں ایک دعا تیری کے مقبولِ خدا ہے ہاں ایک دعا تیری کے مقبولِ خدا ہے اے خاصہِ خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑھا ہے اے خاصہِ خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑھا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله